کہ آج مجھ پر الزام لگا دیا جاتا ہے میں ان سے ملا ہوں ان سے ملا ہوں ارے دنیا میں کوئی ایسا دولت مند نہیں پیدا ہوا انشاءاللہ جو صدد دین اویسی کے ضمیر کوئی ایمان کو خرید سکے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں میرا ضمیر زندہ ہے اس لیے میں لڑتا ہوں میرا ضمیر اگر مردہ ہوتا تو میں حیدر آباد میں آرام سے بیٹھتا مہدر آباد میں آرام سے بیٹھتا اپنے گھر میں بیٹھتا بھارت کے کونے کونے میں نہیں پیرتا میرا اگر ضمیر خدا نہ قاستہ مردہ ہوتا تو میں تمہاری گلی کوچوں میں نہیں آتا اگر میرا ضمیر مردہ ہوتا تو میں جلی کی گلیوں میں نہیں پیرتا اگر میرا ضمیر مردہ ہوتا تو میں اتر پردیش اور بیہار کے گاؤں گاؤں جا کر اتحاد اور سیاسی طاقت کی بات نہیں کرتا میرا ضمیر زندہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ میرے پاس کیا ہے میرے پاس دولت اتنی نہیں ہے مگر میرے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے میرے پاس اللہ نے ہاتھ دیئے دو ہاتھ دیئے میں ہر نماز کے بعد اللہ سے ہاتھ اتا کر بھیک مانگتا ہوں میں کھالیاں مارنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں جب رات میں جب اللہ مجھے اٹھا دیتا ہے تو اللہ سے بھیک مانگتا ہوں کیا اللہ پرورتگار میں جس مقصد کا جہد کام کر رہا ہوں تو جانتا میرے دل میں کیا ہے میرے پاس یہ ہاتھ ہے یہ ہتھیار میرے پاس ہے جو وہ بھیک مانگتا ہوں رب کریم کے آگے میرے پاس یہ ہاتھ ہے میں آج تمہارے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں کہ تم اتحاد پیدا کرو یہی میرے پاس ہے یہ دعا کے لئے بھی ہاتھ اٹھتی آج ہاتھ تمہارے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں کہ منلس کو گجرات میں کامیاب کرو منلس کو بھارت میں کامیاب کرو ارے میری زندگی کی قیمت نہیں ہے میں مر جاؤں گا مگر گجرات میں تم ایک مرتبہ اپنی خیادت بنا دوگے تو میرے مرنے کے سو سال بعد بھی تم زندہ رہو گے یاد رکھو تمہاری آواز کی ضرورت ہے تم نے ستہویس سال غیروں کا ساتھ دیا آج ایک مرتبہ اپنے بیٹے اور بھائی کا ساتھ دو پانچ سال کے لئے تم نے ستہویس سال ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا آپ نے ستہویس سال جو آپ کو دھوکا دیا ان کو اوٹ دیا آپ نے ستہویس سال اس پاٹی کو اوٹ دیا کہ دو ہزار دو کی بربریت آپ نے دیکھی اس کے باوجود بھی کانگریز باجب کو نہیں ہرہا پائی یہی میرا گناہ ہے میرا اور کوئی گناہ نہیں ہے یہی میرا گناہ ہے کہ تم کیوں غریب مظلوموں کی بات کرتے ہو تم کیوں جناو جا کر لڑتے ہو ارے تم مجھ سے بحث نہیں کر سکتے مگر مجھ پر الزامات لگا کر بھاگ جاتے ہو لگاؤ الزام جتنے الزام لگانا والے مگر میں اس راشتے سے نہیں ہتنے والا ہوں جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا اب میں جد و جہد کو جاری رکھوں گا کیونکہ میں نے اپنی ماں سے سنائے کہ مکہ کی گلیوں میں کملی والے پر پتر پھیکے جاتے تھے تائف میں خون سے لہو لہان ہونا پڑا میرا ہیرو وہ کملی والا ہے جب وہ نہیں پلتے تو غلام کہاں پلتے گا جب مالک نہیں پلتے تو غلاموں کا غلام کہاں پلتے گا اسی لیے تو میری گاڑی پر چھے چھے گولیاں چلائے گئیں کیوں چلائے مجھ پر گولی چلانے والے گولی چلانے والا کور بیان دیتا ہے میڈیا کو کہ اویسی موڈی کو بہت بولتا ہے مجھ کی سعواز کو بن کرنا چاہتے تھے اور چلاؤ گولی مجھ پر میں مرنے کو تیار ہوں اپنے کام کے لیے مجھے موت سے ڈر نہیں ہے در اس بات کا ہے کہ جب پورا جمع کیا جائے گا جب رائے برابر نیکی اور گناہ کا حساب ہوگا میں اس دن ڈرتا ہوں جب رب کریم پوچھے گا کہ بتاؤ حسد الدین تم کو جو عزت دنیا میں دی گئی تو انہیں غریب اور مظلوموں کے لیے کیا کیا ہو میں صرف اس دن سے ڈرتا ہوں کسی مائکہ لال سے نہیں ڈرتا ہوں اللہ نے مجھے کم سیاسی زندگی میں پانچ مرتبہ میں جیل کو جا چکا ہو ایک دن دو دن کے لیے نہیں پینٹالیس دن کے خریب میں جیل میں تھا بلکہ نائنٹی نائنٹی ایک کا فٹوال ورلڈ کپ پورا جیل میں دیکھنا پڑا مجھے اور جب ہم جیل میں رہتے تھے تو جب جیل میں بیٹھ کر میں عبادت کرتا تھا زندگی میں اس عبادت کبھی نہیں کر سکا کبھی جیل میں کبھی کھانا نہیں دیتے تھے میں نے کہتا تھا کہ کوئی پرواہ نہیں میرے وہ رزاق ہے وہ رز دے گا تو میں کھاؤں گا تو کیا دے گا تیری حکومت کیا دے گی مجھے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے مجھ کو گالیاں دی جاتی ہیں اسی لیے مجھ کو تمام باتیں کی جاتی ہیں آپ بتاؤ آپ نے کیا حاصل کیا کانگریس پاٹی نے کیا کیا ستاویس سال سے آپ ان کو اوٹ دے رہے ہیں یہ باجب تو نہیں آراب آتے بولتے بھی نہیں بلخص کے اوپر کسی کے اوپر نہیں بولیں گے یکسان سیویل کوٹ کی بات آتی کانگریس گنگی ہو جاتی ہے بولو کانگریس بولو یکسان سیویل کوٹ کے بارے میں تو بولیں گے نہیں نہیں بولیں گے تو دوسروں کا اوٹ نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا نہیں نہیں سب کا اوٹ چاہیے ارے تیرے بربادی کا میرے بربادی کا سامان باجب تیار کر رہی ہے مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے اگر کل گجرات کی ویدان سبا میں یکسان سیویل کوٹ کا قانون لائے جائے گا تو جمال پور کی جنتہ کو یہ دیوانہ آپ کو پیغام دے رہا ہے میری زددار ماں اور بہنوں میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں تصور کی دنیا میں تم کو لے کر جاتا ہوں کل اگر ویدان سبا میں اسمبلی میں یکسان سیویل کوٹ کا قانون لائے جائے گا تو یہ کانگریس کا گونگا بولے گا یا سابر بولے گا آپ دائے کرو کون بولے گا ان کے خلاف کون لڑے گا بھاجب کے خلاف یہ پانچ سال سے ملے ہیں کتنی مرتبہ اسمبلی میں بولتا ہے یہ توتہ ہے یاد رکھو جو کپاٹی بولتی وہی توتہ بولتا ہے یہ شیر ہے یہ شیر کی طرح پکارے گا اور جب پانچ تاریخ کو آپ اپنا ہوت ڈالنے جائیں گے تو ایک زخوی شیر اور شیرنی کی طرح آپ کو جانا پڑے گا ستہ بیس سال سے آپ کو دھوکہ دینے والے کیا آپ کو معلوم کہ مجھ پر الزام لگانے والے میرے سوال کا جواب نہیں دے پاتے کہ آج گزرات میں گزرات کی گورمنٹ میں گزرات کی سرکار میں ایک پرسنٹ پرسنٹ نوکری کرتے ہیں مسلم علف سنکت سماج ایک پرسنٹ کون ذمہ دار ہے اس کا اویسی ذمہ دار ہے ابھی ہم گئے تھے رام رحیم نگر کے آگے وہ ہاؤزنگ کامپلیکس کون سہی ریا تھا بحرام پورا سنتوش نگر اور یہ نگر مہاں کی خواتین آ کر کہہ رہے تھے دیکھو ہے گندگی یہ دیکھو ہے ہماری بیلڈنگ کبھی بھی گر سکتی ہے یہ نظر نہیں آتا کانگریس کے لوگوں کو چناب آ گیا تو بس دراتے دو ہزار بارہ میں کیا ہوا ارے دو ہزار بارہ چھوڑو یہ دو ہزار باویس ہے جمال پور سے مقابلہ بھاجب کا اور منجلس کا ہے جمال پور سے مقابلہ بھاجب اور صابر کا ہے جمال پور سے مقابلہ موڈی اور اویسی کا ہے آپ کس کو ہرائیں گے کس کو جتائیں گے یہ آپ کو سوچنا ہے آپ کس کو عزت دیں گے کس کو ذلت دیں گے آپ کو فیصلہ کرنا ہے پانچ تاریک کے دن یہ آپ کے ہاتھوں میں ہیں میں تو صرف کھڑے ہو کر اپنی زبان سے آپ کو کہہ سکتا ہوں اللہ نے مجھے آواز دی اور اللہ نے مجھے ہاتھ دیئے میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں میں دولت نہیں مانگ رہا ہوں میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھوں میں تمہارے اتحاد کی خیرات دال تم متحد ہو کرے کہ کوٹ کا استعمال کرو بس یہی میری قائش ہے ملہ نے مجھے زندہ رکھا تو میں آبی کے درمیان میں رہا آبی کے درمیان میں رہوں گا جب وقت آئے گا اس دنیا سے جانے کا تو انشاءاللہ میں تمہارے ہی خندوں پر قبرستان کو جاؤں گا کوئی کانگریسی بھاجب کے خندوں پر نہیں جاؤں گا میں زندہ ہوں اور رہوں گا تو میرا حق بنتا کہ میں تمہارے گھر پر آ کر دستک دوں وہ تمہارا گھر بھی ہے میرا گھر بھی ہے وہ تمہاری ماں بھی ہے میری ماں بھی ہے وہ تمہارا باپ بھی ہے میرا بزرگ بھی ہے اگر میں تم سے نہیں پوچھوں گا تو کیا غیرہ کے پوچھے گا اگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی دل کی بات نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا میں اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ایک اوٹ کا صحیح استعمال کریے اور آپ جانتے ہیں وکاس کس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کس کو کہتے ہیں پانچ تاریخ کے دن چار تاریخ کے دن انشاءاللہ اتالا میرے حضر آباد پارلیمنٹ کونسٹنسی میں یا خود پورا کے سمبلی القائل میں ایک دن میں انشاءاللہ اتالا چار تاریخ دو پہر میں دو بجے ستاویس کور کے کاموں کا افتداء انیاغریشن کروں گا ستاویس کور میرا پاٹی کا کوئی منتری منسٹر نہیں ہے ستاویس کور کے دیولپمنٹ کے کاموں کا ایک دن میں ہم افتداء کریں گے اس کو کہتے ہیں سیاسی طاقت بتائیے میرے عزیز دوستو اور قضل رکھو کہ آپ نہیں چاہتے کہ جمال پور میں ترخی ہو کہ آپ نہیں چاہتے کہ جمال پور میں آپ کی تکالیف ختم ہو اور وہ تب ہی ختم ہوگی جب آپ سابر کا بنیوالا کو دوبارہ موقع دیں گے کوئی کہے گا کہ سابر بھائی دو مرتبہ کے ملے تھے ہاں جب اس وقت تھے کانگریس کے تھے مگر ان کی زبان بند رکھ رہی جاتی تھی آج منلس کا یہ شعر ہے اس کی زبان کبھی نہیں بند ہوگی وہ سچائی کو بیان کرے گا گجرات کی ویدان سبا میں جا کر نہ صرف جمال پور بلکہ پورے گجرات کے غریب اور مظلوم عوام کی آواز ان کی تکالیف کا ذکر سابر کابلی والا کرے گا